السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے اینگلز کو اینگلز کیلئے ہمیں سکیل پروٹیکٹر اور پینسل کی ضرورت ہوتی ہے ہم اینگلز کی تری ٹائپس کو آج پڑھیں گے ایکیوٹ، رائٹ اور اپٹیوز اینگل ایکیوٹ اینگل میں کیا ہوتا ہے وہ تمام اینگلز جو کی گریٹر ہو زیرو سے لیکن لیس ہو نائنٹی ڈگری سے ایکیوٹ اینگل is گریٹر دن زیرو بٹ لیس دن نائنٹی ڈگری اب سب سے پہلے ہم اس کو ڈراؤ کریں گے ایکیوٹ اینگل کو آپ فور سنٹی میٹر کی لائن یہ لائن جو ہے آپ سکیل کی مدر سے ڈراؤ کریں چاہے آپ فور سنٹی میٹر ڈراؤ کرتے ہو فائف سنٹی میٹر یہ لائن آپ کی مرضی سے ڈراؤ ہوگی اب یہاں پہ یہ جو لائن ہے ایکیوٹ اینگل کا جب ہم بنائیں گے یہ جو میں نے ڈوٹڈٹ میں لائن شو کی ہے یہ جو ہے 90 ڈگری سی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو لیس ہے 90 ڈگری سے اس کا مطلب ہے کہ ایکیوٹ اینگل ہے یہ ٹھیک ہے 90 ڈگری سے لیس ہو اور یہ جو zero لائن ہے اس سے greater رو تو ایکیوٹ اینگل کہلاتا ہے آپ نے ایکیوٹ اینگل رو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کی لائن ہے یہ والی لائن اس کو اس والی لائن کی اوپر رکھ دیں گے اور یہ، اس لائن کو، یہ سائڈ والی لائن کو اس لائن سے غائب کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایکزیکٹ نانٹی ڈگری، ایکزیکٹ سکسٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے ایک کیوٹ انگل یہ جو ہے سکسٹی ڈگری اوپر ونٹ ویٹی بھی ہے یہاں نہیں کاؤنٹ کرنا ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے یہ زیرو کی لائن ہے اور یہ دوسرے یہ ویلی لائن جو ہے اس کو زیرو کنسیڈر کرتے ہیں تو 0, 10, 20, 30, 40, 60 ٹھیک ہے تو اوپر والے کو نہیں نیچے والے کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے 0 سے 60 تک ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ایکیوٹ اینگل کہلاتا ہے رائٹ اینگل is equal to 90 ڈگری وہ اینگل جو exact 90 ڈگری ہو اس کو ہم رائٹ اینگل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اسی طرح 5 سنٹی میٹر کی لائن رو کرنی ہے اور یہاں پہ آپ یہ رکھ دے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 90 ڈگری کی ایکوال ہو گیا اوپٹیوز اینگل is greater than 90 ڈگری but less than 180 ڈگری ٹھیک ہے جو straight line ہمارے پاس ہوتی ہے وہ 180 ڈگری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس straight line سے مطلب کہ اس طرح کی line یہ آپ کو جو dotted میں نظر آ رہی ہے یہ straight line جو ہے یہ 180 ڈگری کی ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو 180 سے less اور یہ جو dotted میں line ہے یہ 90 سے greater یہ تمام angles obtuse angle کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب 120 ڈگری کا angle let's suppose ہم draw کرے تو یہ یہاں پہ آتا ہے ٹھیک ہے بالکل وہی میتڑ ہے آپ یہاں پہ اپنا protector رکھیں اچھا اب یہاں پہ آپ نے confuse نہیں ہونا کہ یہ تو 60 بھی آ رہا ہے اور 120 بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ والی جو dark line ہے اس line کو zero consider کرنا ہے پھر اس طرح 90 آ جائے گا نیچے والے 9 کو اگر نیچے والے line سے ہم جائے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ 120 آتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو zero consider کریں گے اور اس طرح سے جائیں گے تو یہ 120 120 کا angle بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ 120 جو ہے وہ greater ہے 90 ڈگری سے اور less ہے 180 ڈگری سے بس آپ نے تمام اپنی آپ کا جو question ہے angles والا ٹھیک ہے آپ نے سارے angles ڈرو کرنے ہیں اسی طرح اور آپ کا question ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے سارے اپنے angles اسی طرح ڈرو کرنے ہیں thank you موسیقی موسیقی موسیقی